نیگرو پنتے کو فتح کرنے کے بعد جب محمود پاشا اور سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے تو نیکولو کے نال نے نیگرو پنتے کو واپس لینے کے لیے اپنی فوجیں یوبیا جزیرے میں اتار دیں مگر ونیشین فوج کو عثمانی سواروں نے شکست دے کر بھگا دیا اس کے فوراں بعد عثمانی فوج نے مراد پاشا کی قیادت میں ونیشین کے لیے وہ سٹیٹسا پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا 27 جولائی کو جب نیگرو پنتے کی فتح کی خبر اٹلی پہنچی تو اٹلی میں ہوف و خراس پھیل گیا نیپلس کا بادشاہ فیڈی نیٹ سب سے زیادہ فکر مند تھا کیونکہ اس کے پاس اپولیا کا ساحل تھا جو عثمانی ترکوں کے نشانے پر تھا مگر اس کے باوجود بھی ونیشین عثمانیوں سے لڑنے کے لیے پرعظم تھے ونیشین نے تمام یورپی بادشاہوں کو عثمانی ترکوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں شروع کر دیں ترک معارق فرانز نے لکھا ہے کہ نیگرو پنتے کی فتح کے بعد ونیشین سلطان محمد فاتح سے اس قدر خوف زیدہ تھے کہ انہوں نے سلطان کے ذاتی معالج لاکوپو کو جو اطالوی یہودی تھا بھاری رشوت دے کر سلطان کو مارنے کی بھی سازش کی مگر لاکوپو نے ونیشین کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور آخر تک سلطان کے معالج اور ساتھی کے طور پر کام کرتا رہا ونیشین نے عثمانی بحری بیڑے کے کمانڈر مسیح پاشا کو بھی رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر وہ اس میں بھی ناکام رہے چودہ سو ستر اسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے نیگرو پنتے کا محاصرہ کر رکھا تھا تو کرمان کے حکمران ابراہیم بے کے بیٹوں پیر احمد اور اس کے بھائی کاسم نے اناطولیہ میں بغاوت برپا کر دی اور عثمانیوں سے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے کوششیں شروع کر دی کاسم نے پانچ ہزار سواروں کی فوج کے ساتھ انکرا پر حملہ کیا اور آس پاس کے دہاتوں کو تباہ کر دیا مقامی عثمانی کمانڈروں نے کاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے پانچ ہزار گھر سوار جمع کیے مگر کاسم نے گھات لگا کر عثمانی فوج پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی جب سلطان محمد فاتح کو اس شکست کی خبر ملی تو سلطان نے محمد پاشا رومی کی قیادت میں ایک فوج دے کر روانہ کی محمد پاشا رومی نے شروعات میں تو تورس پہاڑوں کے شمال تک کرمان کو فتح کر لیا مگر ورسک کی بلے کے ترکمانوں نے گھات لگا کر عثمانی فوج پر حملہ کیا اور عثمانی کو شکست دے کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اگلے سال سلطان محمد فاتح نے اسحاق پاشا کی قیادت میں ایک نیا لشکر روانہ کیا اسحاق پاشا نے پیر احمد اور اس کے بعد قاسم کو شکست دے کر آناطولیہ سے بگا دیا چودہ سو اکتر اسوی کے موسم گرمہ میں سلطان محمد فاتح نے علانیہ پر حملے کا فیصلہ کیا جس پر ترکمانی امیر کلج ارسلان کا قبضہ تھا سلطان نے محمد پاشا رومی کو ایک فوج دے کر خوشکی کے راستے علانیہ کی طرف روانہ کیا اور اپنے بحری بیڑے کو بھی سمندر کے راستے علانیہ پر حملے کا حکم دیا اسمانیوں نے دونوں اطراف سے علانیہ کا محاصرہ کر لیا اور محاصرے سے تنگ آ کر کلج ارسلان نے ہتھیار ڈال دی علانیہ پر قبضے کے بعد اسمانیوں کا بحرہ روم کے ساحلی علاقوں میں بھی دب دبا بڑھنا شروع ہو گیا چودہ سو بہتر اسوی میں شہزاد مصطفیٰ اور گدیق احمد پاشا کی فوج نے سلفک اور دوسرے ساحلی علاقوں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا ونیشین جو پہلے ہی اسمانیوں کی بحری طاقت سے خوف زیادہ تھے وہ کسی بھی طرح اسمانیوں کو کمزور کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے چودہ سو اکتر اسوی میں پوب پال دوم کی وفات کے بعد نئے پوب سیکسٹس چہارم نے اسمانیوں کے خلاف دوبارہ سلیبی جنگ شروع کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اور فرانس، برگنڈی، انگلینڈ، سپین، جرمنی، پولینڈ اور ہنگری کی طرف اپنے سفیر روانہ کر دیئے تاکہ عیسائی حکمرانوں کو اسمانیوں کے خلاف متحد کیا جا سکے عیسائی حکمرانوں کے علاوہ ونیشین نے اپنے پرانے اتحادی اوزون حسن کی طرف بھی اپنے سفیر روانہ کیے اوزون حسن نے ونیشین سے بارود کی مانگ کی اور ونیشین کو بحری بیڑے کے ساتھ عثمانی علاقوں پر حملے کی تجویز پیش کی اوزون حسن کے سلطان محمد فاتح کے ساتھ تعلقات 1461 اسوی میں ہی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے جب سلطان محمد فاتح نے ترابزون کو فتح کیا تھا مگر اوزون حسن عثمانیوں کی طاقت کو دیکھ کر لڑائی سے کترا رہا تھا لیکن ترابزون کی فتح کے بعد جب سلطان محمد فاتح یورپ کی مہمات میں مصروف ہو گیا تو اوزون حسن نے اپنی طاقت بڑھانا شروع کر دی 1466 اسوی میں کاراکونلو کے سلطان جہانشاہ کو شکست دینے کے بعد اوزون حسن اور بھی زیادہ طاقتور ہو گیا اس نے جہانشاہ کو شکست دینے کے بعد اس کے تمام علاقوں کو اپنی ریاست میں شامل کر لیا اوزون حسن سے شکست کھانے کے بعد جہانشاہ کا بیٹا حسن علی تیموری حکمران ابو سعید مرزا کے پاس گیا اور اوزون حسن کے خلاف مدد مانگی ابو سعید مرزا نے حسن علی کی مدد کرنے کے بہانے اوزون حسن کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں جب اوزون حسن کو ابو سعید مرزا کی جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو اس نے ایلچی بھیج کر ابو سعید مرزا کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا مگر ابو سعید مرزا ان تمام علاقوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا جن پر کبھی امیر تیمور کی حکومت ہوا کرتی تھی ابو سعید مرزا بہت بڑے لشکر کے ساتھ آزربائی جان کی طرف روانہ ہوا اوزون حسن تیموری لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ کر گھبرا رہا تھا مگر سخت سردی اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ابو سعید مرزا کے لشکر کا زور ٹوٹ گیا تیموری لشکر کے بکھرنے کے بعد ابو سعید مرزا بھی خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا مگر اوزون حسن کی فوج نے بھاگتے ہوئے تیموری لشکر پر حملے شروع کر دئیے پسپاہ ہونے والے تیموری سپاہیوں میں سے بہت ہی تھوڑے اپنی جان بچا کر واپس لوٹ سکے کچھ اوزون حسن کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ کو قیدی بنا لیا گیا اس فیصلہ کن شکست کے بعد ابو سعید مرزا بھی گرفتار ہو گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا اوزون حسن اب اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ عثمانیوں کو ٹکر دے سکتا تھا لہٰذا اس نے عثمانی سرحدی علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دئیے یورپی حکمرانوں کے ساتھ اوزون حسن کے تعلقات پہلے سے ہی اچھے تھے وہ پہلے ترابزون کے راستے یورپ کے ساتھ تیارت کرتا تھا لیکن جب ترابزون عثمانیوں کے پاس چلا گیا تو اس نے کرمانیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے شروع کر دئیے مگر جب عثمانیوں نے ابراہیم بے کے بیٹوں کو شکست دے کر کرمانی ریاست کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تو اوزون حسن نے دوبارہ ترابزون کو عثمانیوں سے واپس لینے کی کوشش کی اوزون حسن نے ترابزون کے بادشاہ جان چہارم کے بھدیجے کو ایک فوج دے کر ترابزون پر حملہ کر دیا لیکن عثمانی بحری بیڑے کی آمد کی وجہ سے اوزون حسن کی فوج کو محاصرہ اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا دوسری جانب جون 1472 اسوی کو سلیبی بحری بیڑا بھی روڈس میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا اس بحری بیڑے میں اٹھالیس بحری جہاز جمہوریہ وینس کے سترہ نیپلس دو روڈس اور اٹھارہ بحری جہاز پوپ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اس سلیبی بحری بیڑے کی کمان کارڈینل کرافا اور دو ونیشن کمانڈروں کے پاس تھی جبکہ ونیشن دستے کی کمان پیٹرو موسنگو کے پاس تھی اوزون حسن نے ونیشن کمانڈر پیٹرو موسنگو کو پیغام بھیجا اور درخواست کی کہ سلیبی بحری بیڑا عثمانیوں کے بہرائے روم کے ساحلی علاقوں پر حملہ کرے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اوزون حسن بھی عثمانی علاقوں پر حملے شروع کر سکے اوزون حسن کا پیغام ملنے کے بعد سلیبی بحری بیڑے نے سلفک پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا اس کے بعد اگست 1472 اسوی کو سلیبی بحری بیڑے نے اناطالیا کا محاصرہ کیا مگر وہ اسے فتح کرنے میں ناکام رہے ستمبر 1472 اسوی کو سلیبی بحری بیڑے نے سمرنہ پر حملہ کیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد سمرنہ میں تباہی مچا دی اسی دوران اوزون حسن نے بھی اپنے حملوں کا آغاز کر دیا اس نے پیر احمد اور قاسم کے ساتھ امیر بے اور اپنے بھدیجے یوسف مرزا کو ایک فوج دے کر اناطالیا کی طرف روانہ کیا تبریز میں موجود ونیشین سفیر کترینو زینو نے اس فوج کی تعداد پچاس ہزار لکھی ہے جبکہ کچھ روایتوں کے مطابق اس فوج کی تعداد ایک لاکھ تھی امیر بے اور یوسف مرزا کی فوجوں نے توقات پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا جب سلطان محمد فاتح کو اس حملے کی خبر ملی تو سلطان ایک بڑے لشکر کے ساتھ اناطالیا کی طرف روانہ ہوا سلطان نے دعوت پاشا کو ساٹھ ہزار کی فوج دے کر یوسف مرزا کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور شہزاد مصطفیٰ کو لکھا کہ جب تک دعوت پاشا فوج لے کر تم سے نہ آمیلے تب تک آقایونلو کی فوج کا سامنا نہ کرنا شہزاد مصطفیٰ اور دعوت پاشا کی متحدہ فوجوں نے قرالیہ کے قریب یوسف مرزا کی فوج کو عبرتناک شکست دی اور دو صوبہ اثر سرداروں کے ساتھ یوسف مرزا کو بھی گرفتار کر لیا اسمانیوں سے شکست کھانے کے بعد چودہ سو بہتر اسوی کے موسم خضا میں اوزون حسن نے مملوکوں کے خلاف بھی جنگ چھیڑ دی اور ملاتیہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا ملاتیہ کو فتح کرنے کے بعد اوزون حسن نے حلب پر حملہ کیا مگر امیر یشبک سے شکست کھانے کے بعد اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا سلطان محمد فاتح نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حلب کی طرف اپنے سفیر روانہ کیے اور اوزون حسن کے خلاف اتحاد بنانے کی پیشکش کی مصری مورک ابن ایاس نے لکھا ہے کہ امیر یشبک نے جواب میں بہت سے تحائف دے کر اپنے سفیر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیے تاکہ مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان اوزون حسن کے خلاف اتحاد قائم ہو سکے سلطان محمد فاتح اوزون حسن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا سلطان نے ستمبر چودہ سو بہتر اسوی کے عوائل میں محمود پاشا کو قسطنطنیہ میں چھوڑا اور اوزون حسن پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن محمود پاشا نے سلطان کو اگلے سال کے موسم بہار تک یہ مہم ملتوی کرنے پر امادہ کر لیا ترک موارک ہوکا صدد دین نے لکھا ہے کہ محمد پاشا نے سلطان محمد فاتح سے کہا کہ اناتولیا میں شدید سردی کا موسم آ رہا ہے جس کے لیے ہماری فوج تیار نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ ہم موسم بہار کا انتظار کریں اور اسی دوران اس مہم کے لیے اپنی تیاری بھی مکمل کر لیں اوزون حسن نے سلطان محمد فاتح کو پیغام بھیجا اور کہا کہ ترابزون اور کرمان کے علاقے امن کے ساتھ اس کے حوالے کر دیے جائیں جس کے جواب میں سلطان محمد فاتح نے اوزون حسن کو لکھا کہ تم پہلے بھی اپنی ماں سارا خاتون کے کہنے پر میرے غزب سے بچ گئے تھے البتہ تم جیسے ناپاک ترکمان کا میرے دور میں سلطنت اور ازادی کا دعویٰ کرنا حرام ہے تم نے ظلم کے ذریعے اپنے جیسے چند لوگوں پر قابو پا لیا ہے اور تم نے ہمارے علاقوں میں فوجیں بھیج کر بھی لوگوں پر ظلم کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ چند شہروں کو تباہ کرنا سلطنت ہے ہم اسی سال موسم بہار میں تم سے بدلہ لینے آ رہے ہیں اپنی تیاری کر لو اگر تم بہادر ہو تو ہمارا سامنا کرو میری تلوار تمہارے سینے پر تمہارے ہی خون سے رنگی ہوئی ملے گی اوزون حسن کو یہ پیغام بھیجنے کے بعد چودہ سو تریہتر اسوی کے موسم بہار میں سلطان محمد فاتح اپنی فوج کے ساتھ اناتولیا میں داخل ہو گیا سلطان نے عثمانی فوج کی مجموعی کمان اپنے پنسدیدہ کمانڈر مراد پاشا الخاص کو دی اور تمام علاقوں سے عثمانی فوج کو اماسیہ کے قریب جمع ہونے کا حکم دیا تورک موارک کمال پاشا زادے کی روایت کے مطابق عثمانی فوج کی تعداد دو لاکھ ساٹھ ہزار تھی مراد پاشا الخاص اور محمد پاشا رومیلین فوج کے ساتھ عثمانی لشکر کے ہر اول دستے میں تھے شہزادہ بایزید صوبہ سواس اور اماسیہ کے دستوں کے ساتھ عثمانی فوج کے دائیں بازو پر شہزادہ مصطفیٰ کرمانی فوج کے ساتھ بائیں بازو پر داؤد پاشا اناتولین فوج کے ساتھ اقب میں جبکہ سلطان محمد فاتح خود تقریباً تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ عثمانی فوج کے قلب میں تھا بارہ جولائی چودہ سو تریہتر اسوی میں اوزون حسن کے دربار میں موجود ونیشن سفیر کترینو زینو کی طرف سے ونیشن ڈیوڈ کو لکھے کے خات سے پتا چلتا ہے کہ اوزون حسن کے پاس تین لاکھ کی فوج تھی لیکن کچھ معرخین نے اوزون حسن کی فوج کی تعداد ستر ہزار اور کچھ نے دو لاکھ بھی لکھی ہے ترسن بے کی روایت کے مطابق چار اگست چودہ سو تریہتر اسوی کو عثمانی حرول دستہ مراد پاشا الخاص کی قیادت میں دریائے فرات کو عبور کر گیا اوزون حسن کی فوج نے گھات لگا کر عثمانی حرول دستے پر حملہ کیا اور اسے شکست دے دی جس میں مراد پاشا الخاص بھی اپنی جان کی بازی ہار گیا اوزون حسن کی فوج نے بڑے بڑے عثمانی سرداروں کو قیدی بنا لیا اوزون حسن کی اس فتح کی خبر اکتوبر چودہ سو تریہتر اسوی میں وینس راگوسا لیپانتو اور روم تک پہنچ گئی اور اٹلی میں یہ افواہیں بھی پھیلنا شروع ہو گئیں کہ اس لڑائی میں اوزون حسن نے سلطان محمد فاتح کو بھی قتل کر دیا ہے گیارہ اگست چودہ سو تریہتر اسوی کو جب سلطان محمد فاتح کی مرکزی فوج اطلق بیلی کے میدان میں پہنچی تو پہاڑوں سے آکانیلو کمانڈر گوور اسحا کے دستے نمودار ہوئے اطلق بیلی کا میدان انچے اور تنگ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا گوور اسحا کے دستوں کو دیکھ کر عثمانی فوج جنگ کی ترتیب میں ہونے لگی مگر اسی دوران اوزون حسن بھی اپنی مرکزی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گیا عثمانیوں کے لیے اطلق بیلی کا میدان بلکل بھی لڑائی کے لیے موضوع نہیں تھا مگر عثمانی فوج یہاں سے پیچھے ہٹنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی عثمانی فوج کے قلب میں سلطان محمد فاتح دائیں اور بائیں بازو پر شہزادہ مصطفیٰ اور شہزادہ باعیزید جبکہ اکم میں دعوت پاشا تھے دوسری جانب آقا یونلو لشکر کے قلب میں خود اوزون حسن دائیں اور بائیں جانب اس کے بیٹے زین العابدین مرزا اور محمد بیگ اور ہر اول دستے کی کمان گوور اسحاق کر رہا تھا اس کے علاوہ کرمان کا باغی حکمران پیر احمد بھی اوزون حسن کے ساتھ قلب میں موجود تھا حالات بلکل ہی ایسے تھے جیسے چودہ سو دو اسوی میں انکرا کی جنگ میں امیر تیمور اور بائیزید جلدرم کے درمیان تھے اکثر مورخی نے لکھا ہے کہ اوزون حسن خود کو تیمور ثانی ہی سمجھتا تھا اسی لیے اس نے تیمور کی طرح تیمور کی طرح عثمانی کو اپنے پسند کے میدان میں لاکر جنگ لڑنے پر مجبور کیا اور اسے امید تھی کہ امیر تیمور کی طرح ہی وہ عثمانی کو شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دے گا سب سے پہلے اوزون حسن نے گوور اسحاق کو عثمانی فوت پر حملے کا حکم دیا گوور اسحاق کے حملے کو روکنے کے لیے دعوت پاشا اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھا اور اس حملے کو پسپا کر دیا اس حملے کو پسپا کرنے کے بعد دعوت پاشا نے زین العابدین مرزا کے دستوں پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی شہزاد مصطفیٰ نے بھی اپنے دستوں کے ساتھ زین العابدین مرزا کے دستوں پر حملے شروع کر دیے دوسری جانب شہزاد بایزید نے بھی آقایون لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا جنگ اس قدر زور و شور سے جاری تھی کہ خون پانی کی طرح پہاڑیوں سے ندی کی طرف بے رہا تھا اس لڑائی کے دوران عزون حسن کا بیٹا زین العابدین مرزا گھوڑے سے گیرا اور اپنی جان کی بازی ہار گیا محمود آغا نے زین العابدین مرزا کا سر کاٹ کر شہزاد مصطفیٰ کو بھیجا اور شہزادہ نے سلطان کے پاس بھیج دیا زین العابدین مرزا کی موت کی خبر سن کر آقایون لشکر کے دائیں بازو کے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ سے نکلنے لگے دوسری جانب عزون حسن کا بیٹا محمد بیگ بھی عثمانیوں کے حملے کو نہ روک سکا اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا جب عزون حسن کو اپنے بیٹے زین العابدین مرزا کی موت کی خبر ملی تو وہ پیر احمد کی طرف متوجہ ہوا اور غصے سے چلا کر کہا کرمانی خاندان برباد ہو میں نے تمہارے لیے عثمانیوں کے ساتھ کیا کیا اس وقت تک جنگ کا پاسہ عثمانیوں کے حق میں پلٹ چکا تھا سلطان نے فیصلہ کن حملے کے لیے قلب میں موجود ینیچری کے دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور توپوں کے مو کھول دی جس کو دے کر عزون حسن کی حمد بالکل جواب دے گئے عزون حسن سمجھ چکا تھا کہ وہ جنگ ہار چکا ہے اور اب مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں لہذا عزون حسن نے اپنا جھنڈا پیر احمد کو دے کر میدان جنگ میں چھوڑا اور اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ سے نکل گیا عثمانیوں نے پیر احمد کو ترکمان سپاہیوں سمیت گرفتار کر لیا مگر عزون حسن بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اس جنگ میں پچاس سے پچپن ہزار اکونیولو ترکمان اور چار سے پانچ ہزار عثمانی سپاہی اپنی جان کی بازی ہار گئے اس جنگ میں عبرت ناک شکست کھانے کے باوجود بھی عزون حسن نے حمد نہیں ہاری اور جمہوریہ وینس اور پوپ سیکسٹم شہارم کی طرف اپنے سفیر روانہ کیے اور کہا کہ اگر عیسائی فوجیں زمینی راستے سے عثمانیوں پر حملہ کریں تو عزون حسن دوبارہ اپنی فوج اکٹھی کر کے اگلے موسم بہار میں عثمانی آناتولین علاقوں پر حملہ کرے گا اور عثمانیوں کے خلاف تب تک لڑتا رہے گا جب تک عثمانیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے جب تک عثمانیوں کے لڑتا رہے گا